اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے پہلے جارہ امی سے ملنے پھر اس کے بعد میں آپ کو شاپنگ پہ لے کے جلتی ہوں بہنیں مجھ سے پوچھتی ہیں کہ آپ اپنی امی کو کیوں ویڈیو میں نہیں لے کے آتی ہیں تو امی جو بازوقات مجھے اویلیبل نہیں ہوتی سوئیوی ہوتی ہیں کبھی کوئی کام کر رہی ہوتی کبھی کوئی کام تو پھر وہ ہر وقت ویلی نہیں ہوتی ابھی میں نے انہوں نے مجھے پکڑا ہے کہ سوٹ لے کے آئی ہیں تو وہ خاندی کیوں نہیں منو تو پرلا سوٹ میری بڑی پہند آئے تو اے والا سوٹ میرا ہوں دیکھو ذرا ممہ یعنی کا کیا خیال ہے ان سوٹوں کے بارے میں یہ خود اسے اوپن کریں گے اور آپ کو بتائیں گی کہ کپڑا کیسا ہے کلر کیسا ہے کالٹی کیسی ہے تو چلیں امی سے بات کریں اسلام علیکم آپ کیسے ہیں بہن بھائیوں جو بھی ہیں چھوٹے ہیں بڑے ہیں آپ کو میری طرح سے بہت بہت محبت بڑا سلام تو یہ سوٹ آج لے کے آئی ہے اپنے لئے اور یہ بتان مجھے کپڑے کا نام نہیں آتا کیا ہے یہ روس لگا اچھا یہ اپنے لئے لے کے آئی ہے اور دوسرا یہ ہے اس سے بھری بیٹی ہے اس کا ہے اب اس کو خفن کریں خفن کریں کھٹا 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 ک لگا دے گی یہ کلر بھی اچھا ہے مجھے بھی اچھا لگا تو آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیسا لگے میری ممہ کو برائیٹ کلری پسند ہوتے ہیں اور یہ ہیڈ بٹھا یہ میری بیٹی کا ہے اس جیسا میری چھوٹی بیٹی بھی لے کے آئی کی وہ بھی دست ہے نا گریہ کلر کا اس کو دیکھ کے باڑی بیٹی نے اس کیا یہ بھی لے کے آئی ہے اپنا تو وہ دکھایا ہی ہوگا ہو سکتا ویڈیو میں دکھا دی جائے اس نے اور یہ ہے اس کا وہ اس نے مانگا تھا دیکھ کے اس کے بٹے کی طرف دیکھ کے کہنے لگے مجھے بھی لاؤ کے دو تو یہ آج یہ بزار گئی تھی تو یہ لے کے آئی ہے تو آج کچھ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میرے لیے بھی دعا کر دینا بچیاں جو ہیں نا گھر میں ان کو لگا ورد نزلہ تو ان کو نہیں پتہ پی اتنی شور نہیں مچایتے جب نزلہ لگا ہونا تو شور نہیں مچایتے ساتھ بیٹھ کے مطلب باتیں کرتے ہیں وہ میرے ساتھ اوپر لیٹ جاتی ہیں تو اپنا چپک جاتی ہیں اور میرا موں چومتی ہیں میں منع کرتی میں ہوں کہ مجھے ایسا نہ کریں نزلہ لگ جاتا ہے وہ نہیں سنتی کہتے ہیں نہیں ہم تو ایسا ہی کریں گے تو وہ ان کا خیر تھا آج مجھے پکڑ لیا نزلے نے تو حالت میری کچھ خرابی ہو رہی ہے دعا کرنا میرے لیے بھی اور میں آپ لوگوں کے لیے کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے تاندرستی دے اپنے ماں باپ کو بھی سلامت رکھے آپ کے خوشیاں دیکھنیاں نصیب ہوں ماں باپ کی اور آپ لوگوں کی بھی ماں باپ کو خوشیاں نصیب ہوں تو اور اور میری طرف سے سلام علیکم سب کو محبت بھلا سلام میری طرف سے اور سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو چلے جی گاہے بگاہے میں آپ کو ممہ جانی سے ملواتی رہوں گی تو میں نے کیا کیا کہ میں شاپنگ کرنے پہلے گئی وی تھی اور ممہ جانی سے آپ کی ملاقات میں نے اس حوالے سے کروا دی کہ میں نے انبوکسنگ ممہ جانی سے سوٹوں کے کروا دی وی ہے یعنی سوٹ میں نے یہاں پر خرید دیں اور دکھا میں نے پہلے دیا آپ کو تو کوئی فرق نہیں پہندا ہر ایک اپنا سٹائل ہوتا ہے یہاں پہ یہ دھپٹے تھے جو میں نے آپ کو یاد ہے میں نے گری کلر کا ایک سوٹ لیا تھا میری پینجڈ یہ نا کہنے دی کہ میں نے ہو جائی سوٹ چاہیدہ ہے لیکن انہوں برائٹ کلر چاہیدہ لیکن میں گئی تو میرا پرسنل جو پرسنل پسندیدہ کلر تھا وہ یہ گولڈ کلر تھا میں نے کہا اس کے ساتھ پورا سیمپل گولڈ کلر کا اور سکائی بلو یا آتشی کلر کوئی نا کوئی کارنامے کیتے جاننا کیا لگے گا لیکن میں نے پھر سوچا کہ انہیں ڈرائی ڈرہ کلر کا سوٹ پہننا ہے تو میں سا بلو کنٹراسٹ لیکن بلو کے ساتھ یہ اچھا لگ نہیں رہا تھا انہوں نے مجھے گولڈن کنٹراسٹ پہ دکھایا بھائی نے لیکن پھر میں نے اپنا اپشن لے کے گئی گرین کی طرف کیونکہ گرین یا اورنج کلر پورا ایک کلر کا ڈریس آج کل بہت زیادہ ان چل رہا ہے برینڈ کے اندر یہ ہے اپلی کیا ہوئے سوٹ مبارک دیں مجھے کہ ودائیاں ہون منوں کے من اللہ بگینے آج میں خود اس کی دکان پہ گئی تھی یہ پل اچھی کہ ہے میرا بڑا دل چارہ اس کو بھی سیوں لیکن گھرمیاں آرہی ہیں اچھا جی کون سے کپڑے بھاگے جا رہے ہیں یا ہم کہیں جا رہے ہیں ہمارا چینل بھی در ہم بھی در اچھا یہاں پہ یہ گرین کلر کا مجھے پسند آرہا تھا لیکن گرین کلر کے اندر میں بینڈ ان نے بولا تھا کہ مجھے کوٹن سلکہ کپڑا چاہیے کوٹن سلکہ کپڑے کی مجھے اندازہ نہیں تھا اتنا مہنگا پڑے گا پانچ سور پیگرز حالانکہ میں سستہ لے لیا ہے لیکن وہ شاید آگے کسٹرومر دوسرے بیٹھے ہوئے تھے اور شوخیاں خانڈے سے میں تنمت دست نہیں لیکن مصلہ یہ تھا کہ مرے ساتھ گیا ہوا تھا آج دوبارہ سے تو جب وہ جاتے ہیں پھر دس منٹ کے اندر مجھے شاپنگ کرنی پڑتی ہے can you imagine مجھے دس منٹ کے اندر شاپنگ کرنی پڑتی ہے یا کہیں جانا پڑتا دس منٹ میں تیار ہوگے نکلنا پہندا ہے اینیویز یہ کائی گرین کلر کے ساتھ بول رہا تھا کٹن سلک کا کپڑا ملتا ہے میں نے کہا کائی نہیں چاہیے مجھے یہ برائٹ چاہیے میں دیکھے ساپ سے ہے نا تو میں دیکھے ساپ سے فنکشنز میں یہ برائٹ برائٹ گرین کلر بڑا پیورا سا لگتا ہے تو پھر میں نے برائٹ گرین کے ساتھ کپڑا نکلوا کے چھوڑا لیکن اس کے بعد میری تھوڑی سی چوائس بدلی میں نے کہا پوپلز کی طرف یہ سلکہ سارا سٹاف ان کے پاس پڑا ہے بڑا پیارا سا میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بھی دکھایا ہے پلچی دکھا دی ہے جب جب بھائی دوسرے کسٹومرز کو ڈیل کر رہا تھا تو میں نے ڈنڈی مار کے ادھر کامرا مار کے آپ کو تھوڑی سی ورائٹی دکھا دی ہے کپڑوں کی اچھا دوبارہ آتے ہم گرین کپڑے کی طرف میں نے کہا اسٹر تو لگنا ہی لگنا یہ اتنا سخت تو ہے ہی نہیں کپڑا تو پھر کیا کرتے ہیں ہم اپنے بجٹ کو بھی دیکھتے ہیں کیونکہ ابھی اس کے ور پتہ نہیں کیا لگنے والا ہے کچھ نہیں پتا پھر میجے آخر آ جاؤ کہ یہی پسند آئے لیکن اس کے بعد پھر میری چوائس بدلی میں پپلز کی طرف گئی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا شاید تو میں نے اس کا پورا کپڑا بھی نپوا لیا اور جب وہ کاٹنے لگے بھائیہ صاحب تو میں نے پوچھ لی قیمت ان سے شکر ہے نہیں کٹوایا اقل آ گئی تو کہتے ہیں اس کی قیمت ساڑھے چار ہزار کے قریب جائے گی میں نے کہا نہیں 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 حالانکہ پپل اچھا لگ رہا تھا لیکن بعد میں میں نے ریلائز کیا کہ شرٹ کا کپڑا جو ہے نا وہ تھوڑا برائٹ پپل میں برنجل کلرس آئے اور جو تو پٹا ہے نا وہ تھوڑا بلیکش پہ جا رہا ہے تو پھر میں کہا چلو اچھا ہی ہویا جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے تو جناب یہ والا ڈریس میں نے پھر سکپ کر دیا اور اس کے بعد پھر میں نے دوبارہ سے لیا مجھے کہتے ہیں اس کے دیچے اس کے نیچے اس کے نیچے میں نے کہا وہ پہنے وہ پتلا ہے وہ پتلا ہے کپڑا اس نے پڑا شنیل کا پڑا مجھے اگر نے پوچھا کیا ہم امید رکھیں آپ سے آپ دوسری شرٹ سٹیچ کریں تو یہاں پہ یہ سلک ہے اور دیکھیں گے موکہ ملا تو اس کے اوپر کارنامے کریں گے لیکن اس سے پہلے ہمیں شادی دیکھنی ہے یہاں پہ یہ پڑوس والی آنٹی جو وہ میں پیچھے یعنی جب میں مارکیڑ گئی تھے پچھو ہلوا لے آکے چلو کھا لینے ایس تو پیانگے چاہ چلو جی آپ ہلوا بھی کھالو میرے ساتھ چائے بھی پیلو اور میں اتنی پتہ نہیں کیوں آج اپسرڈ سی بیٹھی بیٹھی اپنے ماما جانی کے ساتھ اس سے نصیب ہوگئے مجھے واپس اور شرٹ کے دامن پہ انہوں نے اس طرح چلو یہ تو خوبصورتی سے انہوں نے اٹیچ کر دیا ہے بیک کا دامن بھی انہوں نے خوبصورتی سے اٹیچ کر دیا ہے لیکن میں نے اپنے دونوں کان پکڑ کے اسی دکان پہ بھائی کے سامنے یہ کھڑا تھا اب سلیف کے اوپر رہنے دیا لیکن اس کو پروپر لی بیلنس آٹ نہیں کیا لیکن دکان والوں نے کر کے دیا اس کو دیکھے گا جو مطلب اریجنل شاپ سے آیا ہے جب آیا تھا فرنٹ والا حصہ پہلے سے تیار ہوا تھا تو خوبصورتی نل بنیا ہویا ہے بہرحال چلو جی کوئی گل نہیں انسان گلتیاں کر کئی سکھ دائے میں یہ دیکھیں کتا خوبصورت بن اور یہ دیکھیں کتی بد سورتی دکھائی لیکن میں یہ کہتی ہوں جیسے میں بڑی ہوتی جا رہی ہوں تو مجھے تھوڑا سا اپنے برداشت کا مادہ پیدا کرنا چاہیے لیکن دے دیں مجھے اتنی خوبصورت اس کے برائٹ کلر سے پتہ نہیں گندے ہاتھ میں رکھتے ہیں روڑ کے رکھ دیتے پریس کرانگی اس کے نیچے لیس تھی گما دی تو مجھے کہتے ہیں اس کے نیچے اچھی لگ رہی مجھے لگ رہی مجھے لیس واپس کریں اس کے بغیر شرٹ کے اس کے بعد یہ گل اچھا کر دیا تھا تھوڑی دیر میں دکھاتی مجھے محسوس ہو جیسے ان کے پاس اپنی مشین ہے بہرحال ورسٹ ورسٹ ایکسپیرینس رہا ہے میرا اور یہ اس کے نیچے دیکھیں کتنا کھچاؤو ڈالا ہے یہ ساتھ ساتھ کی تو ہی کر تو دی لیکن کھچ کھچ ریزن دینی ہو کسی سے کام ٹھیک نہ ہو تو سو ریزن دے دیتا انسان اسی لئے کہتے ہیں کہ جب ذمہ داریاں آپ کی بہت کپڑے پورے کرنا پھر فروک پینڈنگ تے بھی جا سکتی ہے اور دیکھیں اپلی کرنے کے بعد نیچے سے انہوں نے کٹ بھی نہیں کیا مطلب دیکھیں ہو جاتا ہے یہ سب کچھ ایس دی پار آف دی لائف آپ کو پتہ ہے کتنی مہنگی فروک لے آئی بھی ہوں میں بڑے مزے سے کہہ رہی لیکن چل کوئی نہیں کوئی آڑا بڑا کروں گی میں کوئی نہ کوئی حل تو نکال لوں گی اور اس کے نیچے بھی پلٹائی لگانا تو پھر فائدہ کیا مجھے اپلی کرنے گا میں ماشین کے ساتھ سٹیچ کر لیتی کیونکہ شنیل مجھے سینہ آ چکی ہے اور دوسری ایک سیسٹر نے مجھے کہ شنیل کی چادر بنانی بتا دیں تو چادر بنی بنائی بزار سے مل رہی ہیں اس کے علاوہ بہت اچھ اچھے کمنٹ آپ لوگ ملتے ہیں بہت زیادہ شکریہ جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں آپ کی فرمایش پوری کر دیتی ہوں جو نہیں ہوتا وہ اس کے لئے میری طرف سے معذرت میری کوشش ہوتی زیادہ انفرمیشن میں دوں یہاں پہ دکھا رہی تھی دیکھیں انہوں نے اور لاک ٹائپ کا کیا ہو نہیں ہے کہ سلائی لگانے سے سلائی آتی ہے یہ چیزیں بھی سلائی ہی 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 اور یہ دیکھیں گندگی سے نیجے پیچ لگائے آج جی پہر چلے اس کے بعد کوشش کروں گی کہ کوئی ڈھنکا میں پہلے ایک سوٹ دے کے کام کرو ایک سوٹ دے کے کام کروانا بہتر کبھی بھی نہیں دینے چاہی چلے اللہ کا شکر ہے خیر خیریت سے میرے سوٹ واپس آگئے مجھے پھر بتا یہاں دا وہ اور بس اب میرا یہی پہی کبھاڑا ہو چکا ہے بول بول کے تھک گئی ٹوٹ گئی سو گئی آنے میری طرف سے آپ سب کو بہت 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 ساری دعائیں بہت سارا خیال رکھے گا اپنا مجھے دعائیں میں آدھ رکھے گا امی کے ساتھ مل کے میں پیکنگ بھی کر رہی ہوں کیونکہ اگر میں دوبارہ کھول کے دوبارہ ویڈیو بنا دی دی تی ویڈیو ہوری ہوری جانا ہی مل دی ہمیں کسی نیکس ویڈیو اپنا خود خیال رکھے ہو اللہ حافظ